بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ 58 جو سورہ مجادلہ ہے اس سے لے کے سورہ 66 جو سورہ تحریم تک یہ سورتیں ہیں تو اب یہ جو 28 پارہ اور اس کے بعد باقی جو دو پارے ہیں ان میں سورتوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جائے گی سورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان میں مضامین بہت بڑھے ہیں بلکہ ایک ایک آیت میں اتنی اتنی بات کہی گئی ہے کہ اگر اس پہ بات کی جائے تو ویلاگ بہت لمبا ہو جاتا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ بلکل مختصر انداز میں اس سورت میں کیا کہا گیا ہے اور اس پورے پارے میں کیا ہے وہ میں آپ تک پہنچا ہوں اور یہ جو 28 پارہ ہے اس میں 20 رکوع ہیں اور 137 آیات ہیں ان تمام سورتوں کے ملا کے تو پہلی جو سورہ ہے 58 مجادلہ اس میں طلاق کے حوالے سے قوانین بیان کیے گئے ہیں کہ اس عرب کے جہالت کے دور میں ایک زہار کا طریقہ تھا جس کے تحت لوگ جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے تھے کہ اپنی اس کو اپنے ماں کے کچھ ازار کے ساتھ تشبیح دیتے تھے اور یہ ان کے طلاق ہو جاتی تھی اور اس میں بھی ایک سوابیہ تھی جن کے خوان نے اس طرح سے کیا وہ رسول اللہ پاک کی بارگاہ میں آئی اور اس کا یہ سارا جو ہے وہ پس منظر اس میں بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر اس جہالت پر مبنی طریقے کہ تم اختیار کرو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا کفار ادا کرو ایک غلام کو آزاد کرو اگر غلام نہ ہو تو پھر ساٹھ روزے رکھو اور اگر ساٹھ روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر ساٹھ مساکین کو جو ہے وہ کھانا کھلایا جائے تو یہ ایک باقی آنے والے لوگوں کے لیے بھی جو ہے ایک اصلاح کا اس میں پیغام تھا اس کے ساتھ ہی اس میں عداب مجلس بھی بتائے گئے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اہل ایمان کے جو دشمن ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے ان کے ساتھ اپنی ایسی راز کی باتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر نہ کریں جو آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان دے ہوں اس کے بعد اس سورہ میں جو منافقین خفیہ منصوبے بناتے تھے چھپ چھپ کے مشفرے کرتے تھے ان کا ذکر ہے وہ سرگوشیاں کرتے تھے اور ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ تمہاری ہر بات سے خدا جو ہے وہ آگاہ ہے اور تمہاری جو اس قسم کی سرگوشیاں ہیں یا تمہاری جو چالے ہیں وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور پھر اہل ایمان کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ خدا کے احکامات کی پیروی کریں اور اپنی مجالس میں غور و فکر کریں علم اور نیکی کو فروغ دیں اور مجلس کے یہاں پہ عداب بھی بیان کیے گئے ہیں کہ بھائر سے اگر کوئی شخص آ جائے مجلس میں تو مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس شخص کے لیے جو ہے وہ جگہ کریں اور سمٹ کے بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد اس سورہ کے آخری رکوع میں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک شیطان کا گروہ ہے حضب الشیطان اور دوسرا حضب اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور دونوں گروہوں کے جو حالات جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورہ حشر جو کہ ففٹی نائن سورہ ہے اس میں کہا گیا کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں خدا کے بنائے ہوئے ان قوانین کے تحت چلتی ہیں جس کو تسبیح کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات سے روک گردانی نہیں کرتے یعنی ان کے خلاف فرضی نہیں کرتے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے پھر یہاں پہ منافقین کا ذکر ہے اور پھر اسماع الحسنہ کا ذکر ہے اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ اپنی حاجت کے باوجود اپنی ضروریات کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کی سورہ کی جو اکیس میں آیت ہے وہ بڑی اہم آیت ہے آپ نے اقصد سنی ہوئی کہ اگر ہم اس قرآن کو جو ہے وہ پہاڑ جیسی بڑی چیز پر نازل کرتے اور اس کو یہ شعور عطا کرتے اس میں سمجھ ہوتی پہاڑ کو کہ یہ کتنی بڑی خدا کی ذمہ داری ہے تو وہ خدا کی وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے اس احساس کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن یہ انسان ہے جو اتنی بڑی جو ہے وہ ذمہ داری کو اٹھا کے لے آیا جس کو میر تکی میر نے اپنے بڑے خوبصورت اس شعر میں کہا ہے کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناطمہ اٹھا لائیا کہ وہ جو اتنا بڑا ایک بوجھ تھا جو ہر ایک نے انکار کر دیا کائنات کی ہر چیز نے کہ ہم خدا کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن یہ انسان جو تھا اس نے کہا جی کہ میں اس ذمہ داری کو لے کے آتا ہوں تو بڑے خوبصورت شعر میں اس قرآن کی آیت کی انہوں نے جو ہے وہ تشریح کر دی اور اس کے بعد جناب اگلی سورہ ساٹھ ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو راز کی باتیں ہیں وہ اپنے مخالفین کو منافقین کو نام بتائی جائیں لڑ رہے ہیں جنگ میں ہیں برسرے پیکار ہیں ان کا ذکر ہے جو عام لوگ جو مسلمان نہیں ہیں معاشرے میں رہتے ہیں جو آپ سے لڑائی جگڑے میں نہیں ہیں یا جن سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی وہ اس زمرے میں نہیں آتے اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ ہے اس کو بہترین نمونہ کہا گیا ہے قرآن نے دو پیغمبروں کی جو زندگی ہے اس کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے ایک ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آپ نے دیکھا سورہ عذاب میں کہا کہ رسول پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے اور دوسری جو ساٹھویں سورہ الممتنہ ان میں جناب حضرت ابراہیم کی زندگی کو کہا گیا ہے کہ وہ بہترین نمونہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے ان کے جو مخالفین تھے جو خدا کے مخالف تھے شرک کرنے والے تھے ان کے ساتھ انہوں نے تعلق نہیں رکھا اور کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری تو مومنین کو کہا گیا کہ یہ دونوں پیغمبر جو ہیں ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس کے بعد سورہ صف ہے جو کہ سکسٹی ون سورہ ہے اکسٹھویں سورہ ہے مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو آپ کا کولو فیل ہے اس کے تضاد میں نہیں جانا چاہیے کولو فیل انسان کا ایک جیسا ہونا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ جو مجاہدین کا ذکر ہے کہ جو خدا کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں دین کی حفاظت کے لیے اپنی اس اسلامی مملکت کی حفاظت کے لیے اور پھر دشمنوں سے کہا گیا کہ تم نور خدا کہ جو نور کو بجانے کی کوشش کر رہے وہ اپنی پھونکوں سے وہ بجایا نہیں جائے گا اس میں زفر علی خان کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا اور اس میں غلبہ اسلام کی بشارت بھی دی گئی ہے پھر اہل ایمان کو جو ہے وہ قوم موسیٰ اور قوم عیسیٰ کے حالات بتا کے کہا گیا کہ ان دونوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا انہوں نے ان کی تعلیمات کو فالو نہیں کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ وفا نہیں کی تو اہل ایمان تم اس طرح سے نہ کرنا اور اگر تم خدا کے دین کی نصرت کرو گے تو تم کامجاب ہو جاؤ گے اس کے بعد جنہ بغلی سورہ جمعہ ہے جو کہ باسٹھویں سورہ ہے یہ بھی مدینہ میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اور اس میں بیست نبوی کا مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کا جو ہے مقصد ایک مرتبہ پھر جو بیان کیا ہے شروع میں بھی آیا ہے کہ آپ جو ہے وہ تذکیہ نفس کرتے ہیں ان کے نفس جو ہے ان کو ان کی نشوہ نما کرتے ہیں ان کو پاک کرتے ہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم ان کو دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہود کا اس میں ذکر کہا گیا اور یہود جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے بڑے برگزیدہ اور کہتے تھے جی ہم اللہ کے قریب ہیں تو کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر خدا سے ملنے کی تمنہ کرو پھر موت کی تمنہ سے تم کیوں ڈرتے ہو اور اس کے بعد پھر دوسرے ڈکو میں جو ہے وہ نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم ہے اور یہ کہا ہے کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کے فضل کی تلاش میں نکل جاؤ تو یہاں یہ دیکھئے کہ رزق حلال کمانا جو ہے وہ کتنا بڑا کام ہے کہ نماز جمعہ سے فارغ ہو کہ آپ مسجد میں نہ بیٹھے رہیں اللہ کا فضل رزق تلاش کرنے کیلئے چلیں تو رزق تلاش کرنا جو ہے وہ محنت کرنا یہ اللہ کا فضل ہے بہت سے لوگ مال و دولت کو برا سمجھتے ہیں غلط ذرائع سے آنے والا مال و دولت نجائز ذرائع سے حرام سے آنے والا وہ بال ہے لیکن جائز ذرائع سے آنے والا تو اللہ کا فضل ہے اور قرآن جب بار بار کہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو خرچ کیسے کریں گے جب آپ کمائیں گے پیسے ہوگی تو خرچ کریں گے تو اسی لئے کہا کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد نکلو اور کام کرو پھر آگیا سورہ المنافقون سکسٹی تری سورہ اس میں جو ہے وہ کہا گیا کہ مال و دولت کی جو محبت ہے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں دیکھیں یہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مال و دولت کھمائیں سارا کچھ لے کے ہیں لیکن اگر وہ جو ہے وہ مال و دولت آپ کا جو کام ہے یا اولاد ہے اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے اللہ کی یاد سے غافل کر دیں تو وہ آپ کے لئے جو ہے وہ موت سے پہلے جو ہے وہ خرچ کر لو کیونکہ پھر اس کے بعد آپ کو محلت نہیں ملے گی تو قرآن کا اگر آپ پیغام دیکھیں تو جہاں باقی چیزوں کا بار بار ذکر آ رہا ہے بار بار قرآن اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لئے تعقید کرتا جا رہا ہے اور جیسے پچھلی سورہ میں تھا کہ اللہ کے بندے تنگ دستی کے باوجود اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد جناب سکسٹی فور سورہ ہے تغابن چو سنٹھوی سورہ اس میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے پھر اہل و ایال کی محبت کے غلبے کا اور پھر وہی بات آئی ہے کہ خدا و رسول کے مقابل ایسی کچھ چیز نہیں ہونی چاہیے اور ساتھ ہی گایا کہ اللہ تعالی نے کس طرح زمین اور آسمان بنائے کس طرح میں یہ واضح نشانیاں ہیں اور پھر لوگوں کو بتایا گیا کہ ان پہ تم اگر غور و فکر کرو گے تو تم ظاہرے اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ یہ اس کو کسی نہ کسی بنانے والے نے کہا ہے اور پھر یہاں پہ جو ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ ایک دن جمع ہوں گے وہاں پہ جو ہے وہ جزا و سزا ہوگی تو یہ ساری تفصیل جو ہے اس سورہ سکسٹی فور چو سنٹھوی سورہ میں ہیں اس کے بعد آخری دو سورہ ہے سورہ طلاق ہے جو پیسنٹھوی سورہ ہے اس میں جو ہے وہ طلاق کے بارے میں احکامات کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو قرآن آغاز میں بھی جو سورہ نسا میں بھی طلاق کے حوالے سے احکامات آئے ہیں اور باقی مقامات پہ بھی تو یہاں پہ جو سورہ طلاق ہے اس کا موضوع یہ ہے تو اس میں کہا گیا کہ طلاق کی صورت میں جو عدت ہے وہ جو عام عمر سیدہ خواتین ہیں ان کی عدت جو ہے وہ تین ماہ کی ہے اور دیگر جو عورتیں ہیں ان کے جو تین سائیکل ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ مدت ہوگی طلاق کی صورت میں اور اگر وہ حاملہ خاتون ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کے جب بچہ پیدا ہونا ہے وضائے حمل تب تک اس کی ہے یعنی ہمارے بات کہتے ہیں جی حمل میں طلاق نہیں ہوتی طلاق ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ باقی جو ہے وہ عدت کا پیریڈ ہوتا ہے تو وہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد وہ عدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم رجوع کر لو طلاق دینے کے بعد تو یہ اللہ تعالی کو بہت پسند ہے اس میں دو گواہ جو ہے وہ بنا لو یعنی اگر کوئی شخص ایک طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کے پاس رجوع کا چانس ہے دوسری کے بعد بھی رجوع کا چانس ہے تیسری کے بعد ظاہر ہے اس کے پاس رجوع کا چانس نہیں رہتا اور پھر یہ کہا ہے کہ جب طلاق ہو جائے گی تو اس کے بعد جس خاتون کو طلاق دی جائے اس کا کھانے پینے کا نان و نفقہ یعنی اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں کھانے پینے کی کپڑے کی ساری وہ جو ہے وہ اس کے سابقہ خامد پہ ہے اسی طرح اور کہ ہاں بچے کی ولادت تو نہیں پدائش ہونی ہے اس پہ ہے اور اس کے بعد اگر وہ بچے کی پدائش کے بعد وہ خاتون بچے کو دودھ پلائے اور سارا کرے تو اس کے اخراجات بھی اس کے خامد کو جو ہے وہ ادا کرنا ہے اور یہ اخراجات ہر شخص جو اپنی حصیت کے مطابق کرے گا اپنے جو اس کا دستور ہے یا جیسے ان کا رینسین ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ادا کرے گا تو یہ اس طرح سے سورہ طلاق میں زیادہ جو اس میں موضوع طلاق کے حوالے سے عدد کا موضوع اور طلاق کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بیان کی گئی ہے اس کے بعد آخری سورہ تحریم ہے سکسٹی سکس سورہ ہے اور اس میں ایک بڑا ہواقعہ جو بیان کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وجوہ کی بنا پر کہا کہ میں شاید نہیں کھاؤں گا چونکہ رسول پاک کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے اب جب رسول لیے کام نہیں کریں گے تو مت بھی نہیں کرے گی اگر کوئی انفرادی شخص اپنے طور پر کرے وہ تو ایک الگ بات ہے تو رسول پاک کی صورت میں کہا گیا کہ یہ تاکہ امت جو ہے وہ آپ کی پیروی کرے اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اپنے ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندن جو ہے وہ انسان ہے وہ لوگ جو خدا کے نافرمان ہیں جو اس آگ میں جلیں گے اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی گھریلو زندگی ہے اس کے حوالے سے اس میں کہا گیا ہے پھر جو ہے وہ توبہ کے حوالے سے جہاد کے حوالے سے جو کہا گیا ہے پھر یہ بھی اس میں ایک قرآن ایک مثال بیان کی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ اگر وہ ایمان پہ نہیں ہوں گے تو ان نیک ہونے کا ان کو فائدہ نہیں ہے اور اسی طرح اگر کوئی بھرے لوگ ہیں ان کے اگر رشتہ دار جو ہے وہ ایمان والے ہیں تو ان کی برائی کا ان پہ اثر نہیں ہوگا تو اس سلسلے میں قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور جو فیراؤن ہے اس کی بیوی صورت میں جو ہے وہ مثالیں پیش کی ہیں تو یہ تھا جناب اٹھائیس میں پارے کا خلاصہ اب دو پارے رہ گئے ہیں انتیسوں اور تیسوں پارے تو بہت جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ بھی میں پیش کروں گا تو اس طرح پورے قرآن حکیم کا خلاصہ جو ہے ان ولاگز کی صورت میں میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہنے میں سننے میں سمجھنے میں بولنے میں اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور بہتر یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ قرآن حکیم کو جو ہے وہ خود پڑے اس کا پورا جو ہے وہ مفہوم ترجمہ پڑے تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ قرآن میں کہا کیا گیا ہے جب یہ سمجھ آ جائے گی تو اس کے بعد ہمیں جو اگلا سٹیپ ہوگا کہ ہم اس پر عمل کی کوشش کریں خدا ہمیں عمل کی توفیق دے اپنا خیار رکھیے گا ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے پارے ہو کے خلاصے کے مضامین کے ساتھ